السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اگر آپ میرے ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور حاجیوں تک یہ جانکاری پہنچائیے اور آپ اگر میرے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام کا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا ہوا ہے اس میں آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اور باتچیت نہیں کر سکتے ہیں اور آپ مجھے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میسیج بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو حج دوہجار پچیس میں جانے والے حاجیوں کے لیے پیمنٹ کی پہلی قسط بھرنے کی آج آخری تاریخ ہے آج 21 اکٹوبر دوہجار چوبیس ہے حج کمیٹی کے مطابق آج کے دن آپ کو آپ کا پیمنٹ پہلی قسط کا کرنا ہے اگر آپ کتنے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں کور نمبر کے ساتھ ہیں تو پورا پیمنٹ پہلی قسط کا آپ کو آج کرنا ہے پیمنٹ کا ایماؤنٹ ہے ایک لاکھ تیس ہجار تین سو رنگ پہ ہے اس حساب سے آپ جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں وہ اس حساب سے آپ کا پیمنٹ دیوائٹ کر کے آج کے دن بھرنا ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے بھر سکتے ہیں آن لائن ہے کارٹ سے ہے یا تو آپ بینک میں جا کے بھی بھر سکتے ہیں تو اگر آپ بینک سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینک میں جا کے آپ کا فارم بھر دیجئے اور جلد سے جلد پیمنٹ کر دیجئے کیونکہ پیمنٹ کی آخری تاریخ آج ہی ہے اگر ہو سکتا ہے حج کمیٹی یہ تاریخ آگے بڑھائے بھی اور نہ بھی بڑھائے تو اس سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ آج ہی کے دن اپنا پیمنٹ بھر دیجئے جلد سے جلد اور اس کے بعد حج کی دوسری قسط بھی آئے گی وہ بھی آپ کو بھرنی پڑے گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ منت نومیمبر تک آئے گی تو یہ پہلی قسط کی بات کریں تو یہ ہو سکتا ہے حج کمیٹی آٹھ دن کی محلت اور بھی دے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے سوالات بھی ہے کہ حج کمیٹی سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے ایک ہفتے کی محلت اور بڑھائی جائے کیونکہ دوہزار چوبیس کے حج کی ہم بات کریں تو اس سمیں بھی ہر بار ڈیٹ کو آگے بڑھائی جا چکا ہے ایک ایک ہفتے کا دس دن کا پندرہ دن کا اس طرح سے حج کمیٹی نے آگے بڑھائی تھی تاریخیں تو ہو سکتا ہے اس بار بھی حج کمیٹی تاریخ آگے بڑھائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی بڑھائے تو آپ آج کے دن ہی پیمنٹ کر دینا ہے آپ کو انشاءاللہ باقی سبھی جتنے بھی حجی کے پیمنٹ نہیں ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیسے کا انتظام کر دے اور جل سے جل دوں پیمنٹ کر دے اگر پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا کور نمبر بھی ریلیٹ ہو جائے تو آج آخری تاریخ ہے پیمنٹ کی تو آپ اپنا پیمنٹ آج کی ڈیٹ میں ہی کر دیجئے کچھ بھی کر گئے کیونکہ بینک کا ٹائم ایس بی آئے کا آپ کو پتا ہوگا صبح دس بجے سے لے کے سام کو چار بجے تک رہتا ہے بیچ میں لنچ ٹائم بھی رہتا ہے اور یونین بینک کا بھی ٹائم سیم ہی رہتا ہے دس بجے سے چار بجے تک تو آپ آج ہی کے دن پیمنٹ کر دیجئے جل سے جل اور اگر کئی لوگوں کے انتظام نہیں ہو رہے ہیں پیمنٹ کے تو وہ لوگ جتنا بھی پیسہ ہے ان کے پاس وہ لوگ اتنا پیسہ پیمنٹ کر کے حج کمیٹی کو بتانے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا تھوڑا پیمنٹ باقی ہم تھوڑے دنوں میں کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ہج کمیٹی آپ کو محلت دے اور باقی کا پیمنٹ بھی آپ کر سکے تو آپ پیسہ بھرنا جروری ہے کیونکہ پیسہ بھرنے سے ہی آپ کا کور نمبر رہے گا ہو سکتا ہے آپ نے پیسہ نہیں بھرا تو ہج کمیٹی یہ سمجھے گی کہ آپ کا کور نمبر آپ ہج کے لیے نہیں جانا چاہتے تو آپ کا کور نمبر کینسل ہو جائے تو آج ہی کے دن اپنا پیمنٹ کر دیجئے اور آج ہی کے دن اپنا پیمنٹ کا پورا ایمون جتنا بھی جتنے بھی آپ کور نمبر میں ہج ہی ہیں سب کا پیمنٹ پورا کر دیجئے اور ہج کمیٹی کے ڈاکیومنٹ زمع کرانے کی تاریخ 23 تاریخ ہے 23 اکٹوبر 2024 اس کے تعلق سے بھی کئی ہجیوں کے سوالات ہیں کہ اس کی تاریخ بھی بڑھائی جائے کیونکہ کافی لوگوں کے ابھی ڈاکٹر سرٹیفیکٹ نہیں بنے ہیلتھ سرٹیفیکٹ نہیں بنے ہیں اور ان کو سائن کرانے کے لیے بھی تھوڑی بہت تکلیفیں آ رہی ہیں تو جس کی وجہ سے حاجی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہج کمیٹی ایک ہفتہ اور محلت دے دیتی ہے تو ان کو آسانی سے یہ سب کام ہو جائیں گے کیونکہ ڈاکیومنٹ سب بھیجنے بھی ہیں ہج کمیٹی کو اور آپ کو باقی سب ڈاکیومنٹس تیار کرنے ہیں جو جو لوگ ابھی تک ڈاکیومنٹس تیار نہیں کیے ہیں وہ لوگ تیئیس تاریخ تک انتظام کر لے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروا دے اور ہو سکتا ہے ہج کمیٹی یہ تاریخ آگے نہ بھی بڑھائے تو اگر آگے بڑھتی ہے تو شکر ہے اللہ کا اور اگر نہیں بڑھی تو آپ کو اس سے پہلے تیئیس تاریخ سے پہلے آپ کے ڈاکیومنٹس ہج کمیٹی کو جمع کرانے ہوں گے اور بھی بہت سارے سوالات رہتے ہیں حاجیوں کے جن میں ان لوگوں کو ابھی تک بھی یہ پتا نہیں ہے کہ کس طرح کی ریپورٹیں نکلوانی ہیں تو کافی لوگ اس طرح کے سوالات مجھے بھی کرتے ہیں میسیج کر کے کہ آپ ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتے ہیں سب چیزیں تو آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ ابھی بھی بہت سارے حاجی ایسے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ کس طرح کے ریپورٹ نکلوانی ہے کہاں نکلوانی ہے کون سے ڈاکٹر سے سائن کروانی ہے میں نے بہت سارے گروپوں میں بھی دیکھا ہے حاجیوں کے سوالات ایسے رہتے ہیں ان کو آج بھی ان کی ریپورٹ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے ڈاکٹروں سے سائن نہیں ہوئے ان کے ڈاکیومنٹس میں تیار نہیں ہوئے آج کی ڈیٹ میں بھی وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈاکیومنٹس کہاں جمع کروانے ہیں تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہم کو ہر بار ہمارے سب ویڈیو میں یہ چیزیں ریمائنڈ کرنی پڑتی ہے بہت سارے حاجی بتاتے ہیں کہ آپ نئی بات نئی بتاتے ہیں نئی بات تو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں دوسری چیزوں کو بھی ہم لوگ ریپیٹ اس کے لیے کرتے ہیں کہ نئے لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بات معلوم ہو سکے اور جو اگر آپ پرانے لوگ بھی جو اگر آپ ریگلر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو شیئر کرنے سے دوسرے حاجیوں کو بھی یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے تو آج کی ڈیٹ میں بھی کئی لوگوں کے ڈوکیمنٹس تیار نہیں ہے وہ لوگ بھی سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹ میں یا تو ہمارے جلے کے اندر میں یہ ڈوکٹر سویدہ نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ ڈوکٹر نہیں ہے تو ہمیں سائن کروانا یہ سب چیزوں کی وہ لوگ سوالات کرتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے ہر ویڈیو میں کس طرح سے کرنے اس میں نئی جانکاری اور پورا نئی جانکاری کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا پورا ویڈیو دیکھتے رہی ہے تو آپ کو پوری معلومات ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو اچھی طرح سے جاننے کا موقع ملے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دوستو میرا ویڈیو اچھا لگے